وزیراعظم شہباز شریف نے کہا جتنا تعاون حکومت اور آئینی اداروں کے درمیان آج ہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا ہمارا اس طرح قابل دیت اور آئیندہ کے لیے رول موڈل ہے تمام امور پر سیاسی حکومت اور ہمارے ادارے یکسوں ہیں ملکی مسائل کے حل کے لیے صدر زرداری بلاول پٹو سپسالار مشاورت میں شامل ہیں بجلی بل میں کمی لانے کی کوشش ہو رہی ہیں پچاس ارب روپے کی رقم دو سو یونٹ والوں کے لیے مختص کی دو سو سے پانچ سو یونٹ والے سارفین کی مشکلات پر بات ہو رہی ہے ان کے لیے جامع منصوبہ بنا رکھے ہیں خدا کرے یہ آئی ایم ایف کا آخری پروگرام ہو پروگرام میں خوشی سے نہیں جا رکھی یہ مجبوری ہے قرض ایسا چنگل ہے جسی آزادی حاصل کرنا آسان نہیں ہمیں رکھی سکھی کھانی ہیں ملک کو قرض سے نجات دلانے ہیں مزیراعظم شہباز شریف نے کہا نو میز سے زیادہ دل خراش واقعہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا شہدہ کی سوشل میڈیا پر بے حرمتی کی جا رہی ہے سوشل میڈیا پر جھوٹ حقائق مسک اور گالم گلوچ کا بازار گرم ہے ملک میں منافرت اور تقسیم در تقسیم کی سیاست ہو رہی ہے پاکستان کو قومی ایک چہتی کی جتنی ضرورت آج ہیں شاید پہلے کبھی نہیں تھی علماء پر ذمہ داری ہیں کہ معاشرے میں تقسیم کا خاتمہ کرائیں الیکشن ایکٹ ترمیمی بل قانون بن گیا صدر عاصر زرداری نے الیکشن ایکٹ ترمیمی بل پر دستخط کر دیئے گزٹ نوٹیفیکیشن آج جاری ہونے کا امکان بل کے مطابق مقصوص نشستوں کی فہرز جمعہ نہ کرنے والی جماعت کو نشستیں نہیں دی جا سکتی کسی سیاسی جمعہ سے وابستگی کا اقرار نامہ تبدیل نہیں کیا جا سکتا تحریک انصاف میں الیکشن ایکٹ ترمیمی بل کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر رکھا ہے بارش کو جیان ہو رہی ہے اور پانی سے نالا کھوم ہو چکا ہے بارش کے ہیوی سپل نے راول پنڈی کو پانی پانی کر دیا نشبی علاقے ڈوبے رکھے لیاقتباہ کے مقام پر مری روڈ تالاپ کا منظر پیش کرتا رہا شہر کے کئی مقامات پر بھی سڑکیں گلیاں پانی میں گم ہو گئیں شکریال کے علاقے میں ایک گاڑی برساتی نالی میں جا کر دی نالا لئی کی سطح خطرنا خط تک بلند ہونے پر سائرن بجانا پڑے بارش تھمنے پر نالا لئی میں پانی کی سطح نیچے آ گئے شہر میں نوے میلی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی باسا نے الٹ جاری کر دیا اسلام آباد میں مسلہ دھار بارش کے بعد سیکٹر ای ایلیون پلازو کے تہخانوں میں پانی جمع انتظامیہ نے سیکٹر ای ایلیون کے گیارہ پلازو کے تہخانوں کو سیل کر دیا تمام رہائشی اور کمرشل امارتوں کے تہخانوں کو خالی کرنے کے لیے نوٹسز جاری ریسکیو ٹیمز، ڈی وارٹرنگ سیٹس، لائف جیکٹس اور انخلاق کے پروٹوکولز پر تباطلہ خیال توابی میں توفانی بارشوں سے ہر طرف پانی پانی، ندینالوں میں تو غیانی، سڑکیں، گلیاں، ندینالوں کا منظر پیش کرنے لگی بیشتر مقامت پر پانی گھروں میں داخل، سپورٹس کمپلیک سرکاری سکول کی امارت میں بھی پانی جمع بارش کے باعث چار گھروں کی دیواریں گر گئیں، نوشہرہ میں شدید بارش، پولیس، ٹاکی، طالب کا منظر پیش کرنے لگی مالا کڑ میں، نوجوان، برساتی نالے میں ڈوب کر جام بہا گجرات کو پھر مسلہ دھار بارش نے ڈبو دیا، شہر کے مختلف علاقوں میں ایک فٹ تک پانی جمع گاڑیاں، موٹر سائٹلیں پانی میں ڈوب گئیں، شہریوں کو امد و رفت میں مشکلات کا سامنا تلہ گنگ میں توفانی بارش سے شہر طالب کا منظر پیش کرنے لگا بارش کا پانی گھروں اور دکانوں میں داخل ہو گیا دو سالہ بچی پانی میں ڈوب کر جام بہا جہلم کی تحصیل پنٹ دادن خان اور اطراف میں شدید بارش نشبی علاقے زریاب آگئے وفاقی وزیر اور ویس لغاری نے کہا قومی ٹاسک فورس شعبہ توانائی میں اصلاحات پر کام کرے گی اصلاحات پر عمل دھرامت کو یقینی بنانے کے لئے کوارڈینیشن ضروری ہیں جتنا جلد معاملات کو ٹھیک کریں گے اتنا ہی جلد معیشت پٹری پر چڑھے گی بنگلہ دیش میں عبوری حکومت آج حلف لے گی ڈاکٹر یونس عبوری حکومت کے سربارہ ہوں گے فرانس سے وطن واپس پہنچ گئے ائرپورٹ پر آرمی چیف اور طلبہ تحریک کے رہنماؤں نے استعقبال کیا ڈاکٹر یونس وطن واپسی پر عبدیدہ ہو گئے طلبہ نے بنگلہ دیش کو بچا لیا ہمیں اپنی آزادی کا تحفظ کرنا ہوگا متحد ہو کر ملک و ترقی کی راہ پر گامزن کریں گے انتشار سے بچنے کے لئے حکمت عملی بنانا ہوگی محمد یونس آج پندرہ رکنی عبوری کابینا تشکیل دیں گے خلیجی ممالک میں کام کرنے والے پاکستانی محنت کشوں پر نیا ٹیکس لگا دیا گیا لیبر ویزے کے ٹکٹ پر پانچ ہزار روپے فیکس ایکسائز ڈیوٹی آئیت دیگر مزافروں کی ائر ٹکٹ پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی میں مزید اضافہ ہوگا لاکھوں پاکستانی محنت کش خلیجی ممالک میں اپنے خدمات سرانجام دے رکھے ہیں بولوچستان کے علاقے صحبت پور میں نہروں میں شگاف پڑھنے سے تباہی درجن و دہات زریعہ ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ علاقہ مکین نقل مکانی کرنے پر مجبور بہاولپور میں بھی نہر میں شگاف پڑھنے سے سے علاوی صورتحال ہزاروں ایکڑ زرعی رقبہ زریعہ آگیا کئی علاقوں کی رابطہ سڑکیں پانی میں بہ گئیں اسلام آباد میں بھی بادل جم کر برسے مسلہ دھار بارش نے سیکٹر ای الیون کو ڈبو دیا سیکٹر ایچ تیرہ میں پانی میں بہ کر بچہ جا بہر شہر میں سب سے زیادہ بارش ایچ ایٹ میں 89 میلی میٹر ریکارڈ بادل برسنے سے موسم خوشکوار گرمی اور حبس کی شدت میں کمی مزید بادل برسنے کا امکان تراجی کے مختلف علاقوں میں بارش آئی ای چندریگر روڑ صدر اور اطراف کے علاقوں میں ہلکی بارش خوشدار قلات بارخان سمیت بلوچستان میں بادل برسنگے لاہور سیالکوٹ فیصل آباد سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بھی بارش کی پیش گئیں دریاؤں جیمز اور ندینالوں میں پانی کی ستہ ہمیں اضافہ دریائے سندھ میں سیلابی صورتحال کا الارڈ جاری گڑو بیراج کے مقام پر درمیان درجہ کے سیلاب کی صورتحال برقرار بارشوں کا اسپیل چودہ اگست تک جاری رہنی کا امکان صدر آسف زرداری سے وزیر طوانائی سندھ ناصر شاہ کی ملاقات سندھ میں طوانائی کے منصوبوں کی حوالے سے تفصیلی بریونگ شمسی طوانائی کے فروغ کی حوالے سے سندھ حکومت اقدامات سے آگاہ کیا وفاقی حکومت سے مطالق سندھ کے مسائل صدر آسف زرداری نے کہا طوانائی کے بہران میں سولر انرچی پر انحصار کو بڑھانا ہوگا امیر جماعت اسلامی حافظ نہیں نے کہا قوم کو مایوس نہیں ہونے دیں گے تحریک تصادن سے گوریس کریں گے اس کے بعد ایک بڑی جدوجہد کریں گے لوگوں کے مسائل ہمارے مسائل ہیں جماعت اسلامی اور حکومت میں مذاکرات کا پانچمہ دور آج ہوگا جماعت اسلامی نے حتمی مطالبات حکومتی کمیٹی کو پیش کیے ہیں زرائے کے مطابق حکومتی کمیٹی کی آئی پی پیس کے معاملے پر لچک دکھانے کی اپیل